وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنَ اور مت یتیم کے مال کے قریب جانا مگر اس طریقے پر جو احسن ہو وہ صورت النساء میں بھی تفصیل آئی ہے کہ یتیم کے مال کے پاس اب احسن طریقے سے جائیں گے کہ جب تک وہ بچہ بڑا نہ ہو جائے آپ کوئی ڈر ہے کہ وہ فضول خرچی کرے گا تو اس کے مال کی حفاظت کریں جب بڑا ہو جائے تو اس کے ہینڈ اوبر کر دیں آج کل تو ظاہر ہے بینک بیلنس اور زمینیں آج کل تو اس طریقے سے ایسا ضرورت نہیں پڑتی حفاظت کرنے کی کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہے باقی جب یہ اس طرح کے اس زمانے کے اندر مال جب لوگ گھروں میں جھوڑتے تھے بینک نہیں ہوتا تھا تو اس وقت ظاہر ہے حفاظت بچوں کا کرنے کا تو یہ کام نہیں ہے نا تو بڑوں کو کہا گیا اور اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جب کھانا پکے تو اتنا تم اس میں سے کھا سکتے ہو جو بیسک نیڈ کے طور پہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے پورا خاندان پالنا شروع کر دو ہاں یتیم کے بال میں سے کھانا پکا ہے تو تم بھی کھا سکتے ہو کفالت کے عوض اتنا اللہ نے اس کی اجازت دے دی حتی یبلغ اشدہ یاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ اور پورا ناب کر دو انصاف کے ساتھ یعنی جب کچھ چیز تولو کاروبار کرتے ہوئے تو پورے انصاف کا خیال رکھ لیں لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے برابر یعنی حد تل امکان کوشش کرو حق پہ قائم رہنے کی لیکن اس میں وہم کا بھی شکار نہیں ہونا جتنا آپ کر سکتے ہیں پاسیبل لیکن بالکل بھی اس کو ریلیکس نہیں ہو جانا کہ خیر ہے پلچک معاف ہے اس طرح نہیں اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ازمائش کسی پر ڈالتا ہے وہ اس کی طاقت کے برابر ڈالتا ہے اس لیے دیکھیں انبیاء پہ زیادہ ازمائشیں آتی ہیں جو ترمزی ابو دہول میں حدیث ہے کہ سب زیادہ تکلیف اللہ کی راہ میں انبیاء کو آتی ہیں اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوهُ اور جب تمہیں کوئی بات کبھی کرنی پڑے تو انصاف کے ساتھ کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ اگرچہ تمہارے مدد مقابل تمہارے قریبی رشتہ داری ہو یعنی کہیں پہ گوائی دینی پڑ جائے بات بولنی پڑ جائے تو پھر تم نے رشتہ داری کا خیال لی رکھنا حق کا ساتھ دین ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو ایک تو سب سے بڑا وعدہ سورة العراف میں أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا تاقالو بلا اور پوری دنیا میں جو آپ کے ایگریمنٹس چل رہے ہوتے ہیں چاہے کاروبار کا ایگریمنٹ ہو نکاح کی صورت میں میاں بیوی کا ایک ایگریمنٹ ہے یہ سارے حقوق آپ نے پورے کر لے ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو یعنی یہ جو ٹین کمانمنٹس بڑی بڑی آئیں ہیں